لیکن سوال جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس پہ بات ہو رہی ہے کمران لوگ بھی اس کا جواب دے رہے ہیں بلکہ وہ یہ سوال بھی کر رہے ہیں وہ خود یہ سوال کر رہے ہیں کہ عرش شریف باہر کیوں گئے اس سے مطالق آپ اپنی رائے دے دیں میں یہ بھی اناؤنس کر دوں کہ وفاقی وزیر بے تعلیم رانہ تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا بہت شکریہ رانہ صاحب آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں ارشاد صاحب عرش شریف باہر کیوں گئے دیکھیں ایک تو گورنمنٹ نے اچھا کیا کہ ایک تو جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیا وہ بن جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہہ دی ہے وزیراعظم نے دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹیم بھیجی جا رہی ہے کیا کی نہیں ہے لیکن بنیادی سوال جو ہے جس کا جواب ملنا چاہیے وہ یہ تھے کہ وہ کیا عوامل تھے کہ عرش شریف صاحب کو ملک چھوڑنا پڑا ان کے خلاف پندرہ سولہ مقدمات ایک ہی ایف آئی آر مختلف مقامات پر یعنی ایک ہی مضمون کی ایف آئی آر جو تھی وہ چاروں صوبوں میں کیسے مختلف اشخاص کے نام سے درج ہو گئی اور پھر ان کو تھرٹ جو تھا وہ کہا یہ جا رہا ہے فواچوی صاحب نے کہا ہے کہ جی کی پی کی جو سپیشل برانچ ہے انہوں نے کہا کہ جی افغانستان سے لوگ دو دہشت کر دیں یہ ونی عمران خان نے خود کہا کہ مجھے پتا چلا تو میں نے کہا کہ آپ چلے جائیں ملک سے اب اس پر سوال کیا جا رہا ہے کہ جی ملک احمد خان صاحب نے بھی آج سوال کہہ رہا رانہ صاحب بھی کہہ رہے تھے رانہ صنا اللہ صاحب کہ جی عمران خان صاحب نے انہیں کیوں مشورہ دی جب ایک شخص کی زندگی کو خطرہ ہوگا تو کوئی بھی ویل بیشر یہی مشورہ دے گا اور کیا کرے جب وہ خط لکھتا ہے پریزیڈنٹ اف پاکستان کو پریزیڈنٹ اف پاکستان وہ خط وزیراعظم کو بھیجتے ہیں اور ان کو کوئی سیکیورٹی کا احتمام نہیں کیا جاتا ہے یا ان کو یقین دھیانی نہیں کرائی جاتی تو وہ کیا کرے گا بجارہ رات جب وہاں ائرپورٹ پہ ان کے جسد خاکی آیا تو ایک اسلامباد پولیس کا ایک سکوارڈ وہاں پہنچا کہا گیا کہ وزارت داخلہ نے بھیجا ہے کہ جی وہ باحفاظت ان کی کاش کے یہی سکوارڈ ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے اس وقت زندہ عرش شریف کے پاس آ جاتا ہے اب جو بنیادی دو سوال ہیں جس پر انہیں سارے سارے مقدمے کا اور میرے خیال ہم پوچھتے ہیں رانا صاحب صاحبی پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حالات تھے کہ ان کو ملک چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا اور پھر وہاں سے دبائی میں جب وہ چلے گئے تو دبائی سے وہ کینیا جانے پر کیوں مجبور ہوئے یہ سوالات کے اگر جواب مل جائیں گے دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن سوچتا تو ہر شخص ہے کہ اگر وہ کینیا نہ جاتے تو ممکن ہے پچھ جاتے تو رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ رانا صاحب یہ فرمائیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ بھی کر لیا جنیشل کمیشن کا انکوائری کے لیے وہاں بھی لوگ چلے گئے لیکن ان دو سوالات کے جوابات ابھی تک نہیں مل رہے کہ وہ حالات کیوں پیدا کیے گے کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا اور دوسرا یہ کہ دبائی میں کون تھا جس نے دبائی حکومت سے کہا کہ اس کو یہاں نہ رہنے دیا جائے دیکھیں رشاہ صاحب آپ کی بڑی میں نے باتیں سنی ہیں بڑی اچھی آپ نے باتیں کی اور جو بھی اس کے پہلو ہیں اس پہ آپ نے اپنا کومنٹ بھی کیا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو باتیں آپ نے دو پوائنٹ کا ذکر کی ہے یہ اگر دیکھیں تو اس میں میرا حال ہے جو جوڈیشن کمیشن بنائے اس کی یہ ٹرمز آف ریفرنس میں بھی ہے کہ وہ کون سے وجوہات تھیں کہ ان کو ملک چھوڑنا پڑا یہ بھی پروپ کریں تو میں سمجھا ہوں یہ بہت بڑا جو آپ نے پوائنٹ دیا ہے اسی طرح اسی اور آئی ایس پی آر سے کہ بھی جو وہ آیا ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ بھی جوڈیشن جو ہے جوڈیشن کمیشن وہ ڈیٹرمنٹ کرے کہ کیوں ان کو ملک کیا وجوہات تھیں کیا وہ فیکٹر تھے جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے گئے تو یہ تو بات بلکل آپ نے جا کیا پتہ بھی چلنا چاہیے اور جو آپ بات کرتے ہیں وہ ویل ویشیر علی بلکل ویل ویشیر آپ کرتے ہیں کہ جی اگر ایسی سیچویشن ہے تو میرے حالے آکے ان کو بتانا تو چاہیے کہ اس نے کیا عمران خان کے ساتھ شیئر کیا آخر کچھ تو عمران خان نے جو جب محسوس کیا جو آپ ویل ویشیر کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ساری قوم کے ویل ویشیر ہیں بڑے اچھے لیڈر ہیں عمران خان کہ دنیا جہان باہر چلی جائے اگزائل میں چلی جائے ان کی وہ مر رہے ہوں اور جیلوں میں رہیں سڑ گل جائیں سڑ جائیں جھوٹے قیسوں میں تو وہ تو نہیں کہ وہ کیوں باہر جاتے ہیں ای سی ایل میں ڈال دیں یا ان کو اندر نہ آنے دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ساری قوم کو پھر ایک تو وہی جو ایک ہوتا ہے جو truth and conciliation commission کی جو بات ہوتی ہے بڑی بات بھی ہوتی ہے کہ پتا کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بڑا ہی افسوسناک اندوناک واقعہ ہے بہت ہی اس پر جتنے بھی مضمت کی جائے اس کی وہ کام تب آپ truth and reconciliation commission کا حوالہ اس وقت بھی دیتے تھے جب آپ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت کو مسلط کیا گیا ہے لیکن ہمارا یہ سوال ہوتا تھا کہ truth and reconciliation commission بننے کے لیے جو آپ کے پارٹی لیڈر ہیں اگر ہم ان کو ایک لمحے کو نیلسن منڈیلا تصور کر لیں تو انہیں پاکستان میں آنا ہوگا تو اس پہ کیسے جب کسی ہمانگی نہیں ہے سیاسی جماعتوں میں سٹیک ہولڈرز میں تو کون سا commission بنے گا اس پہ نہیں میں آپ سے پھر اتفاق کرتا ہوں لیکن اگر آپ کسی کو جھوٹے کیسوں میں اندر ڈالیں اور ان کی صحت خراب ان کی زندگی کو خطرہ ہو جائے تو آنا آئیں وہ نیلسن منڈیلا اور سٹیٹس مینوں جو بھی ہمارے لیڈر ہیں ان کی جدو جید ایک تاریخ میں ہے لکھی گئی ہے لیکن یہ اس وقت تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں کیوں اس طرح جھوٹے کیس بنا رہے ہیں کیوں جو وہ عدالتیں یا عدالت سے کیوں انصاب نہیں میر رہا کیوں عدالتیں ایک چیف جیسٹرز تھے وہ کس طرح کر رہے تھے کامہ پہ کیا ہو رہا ہے life disqualification یہ ایک لمبی تاریخ ہے کیوں وہ مجبور ہوئے جدہ جانے پہ کس نے ان کو ہیلیکاپٹر میں سزا دے دی یہ ساری چیزیں دیکھیں نا فیصل صاحب اگر بات ہوگی تو بڑی لمبی ہو جائے گی عرشرت شریف جو ہیں وہ بڑے اساسہ تھے بڑے قیمتی آدمی تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایک لمبی لسٹ ہے یہ سنکڑوں میں لوگ ہیں جو اس طرح کے حلاس سے گزرے اور باہر چلے گئے اور باہر جس طرح وہ زندگی گزاری اگزائل میں رہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی لیکن یہ واقعہ ہو گیا ہے اس پہ پوری اگر جب انکواری رپورٹ آ جائے گی یہ پوری فسیلیٹیٹ ہو رہا ہے اس مسئلے میں کہ وہاں ٹیم بھی گئی ہے وہاں جیو ڈیشل کمیشن بھی یہاں بنائے تو یہ چیزیں سب سے پروپانے چاہیے اس مسئلے رانے صاحب ایک سوال جو شہید کی بچی نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے کیا کہ جناب عرشت شریف صاحب نے آپ کو ایک خط لکھا اور اس میں کہا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے اور مجھ پر اس طرح کے مقدمات بنایا جا رہے ہیں صدر پاکستان نے وہ خط وزیراعظم پاکستان جناب عرشت شریف صاحب کو بھیجا تو بچی نے سوال کیا کہ کیا بنا اگر وہ اس خط کی روشنی میں کچھ ہو جاتا حفاظتی انظامات ہو جاتے یا تسلیح ہو جاتی تو ممکنے میں باپ سے محروم نہ ہوتی تو وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اس خط کی روشنی میں کچھ بھی نہیں ہوا ان کی حفاظت کے لیے نہیں دیکھیں باہر جو آپ نے کہا کہ کاش یہ سکارڈ میرحال پاکستان میں جب تھے تو اس وقت تو اگر یہ واقعہ ہوتا تو question کھڑے ہو سکتے تھے کہ اس کو ضرور سکارڈ ملنا چاہیے تھا security ملنی چاہیے تھے جبکہ اس کو ایک threat تھی تو باہر آپ کینیا میں وہ رہ رہے تھے یا دبائی میں رہ رہے تھے تو میرحال اب اگر ہم بات کریں کہ باہر اگر آپ رہیں میں رہوں ممیان واشری صاحبوں تو وہاں تو ان کو security ایسکارڈ نہیں ملتے جائے نہیں رانسہ وہ تو میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ ممکن ان کو یہاں security مل جاتی وہ باہر نہ جاتے یہ ٹھیک بات ہے آپ کی لیکن یہ ساری چیزیں شاہ صاحب میں آپ سے متفق ہوں لیکن یہ ساری چیزیں جب آپ ایک judicial commission بن گیا ہے جب آپ اس پہ نہ آپ رائے دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں actual جو facts ہیں وہ تو ایک چیز ہاں عمران خان بتا سکتا ہے آکے کہ اس commission کے سامنے اچھا یہ فرمایا ماضی ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ commission بنتے ہیں ان کی report تیار ہوتی ہے اور وہ پھر report صدقانے کی نظر ہو جاتی ہے وہ خوابہ کے نجفی کی report سانے مارل ٹاؤن پر ہو اس کے علاوہ ایک commission بنا تھا جب حامد میر صاحب پر حملہ ہوا وہ اس کی report کا بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے وہ بھی اتفاق سے آپ کی حکومت تھی کئی واقعات پر وہ reportیں جو ہوتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ صرف آئی واش ہوتی ہیں یا لوگوں کے جذبات ٹھنڈے کرنے ہوتے ہیں report بنتی ہے commission report دیتا ہے وہ رکھ دی جاتی ہے تو اب یقین کریں ہم کہ یہ جو report بنے گی وہ منظر عام پر آئے گی اور اس کی روشنی میں اقدامات بھی ہوں گے جو ملزم یا مجرم ہوں گے ان کو سزا بھی ملے گی دیکھیں شاہ صاحب میں پھر آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ جو ہے یا ماضی یا اسی طرح کا ہے لیکن اب وہ حالات بدل چکے ہیں اب اگر ایک واقعے پہ کوئی inquiry commission بانتا ہے کوئی judicial commission ہو یا دوسرا تو اس کی report آپ کو لانی پڑتی ہے آپ نے recent bag بھی دیکھا ہوگا جو پچھلے وہ چیزیں سامنے آئیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سارے عدالتوں میں بھی چلی جاتی ہیں کہ جی اس کو پتا چلنا چاہیے اور لیک بھی ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں اچھا رانہ صاحب ایک اور پہلو ہے جس پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کلسوم نواز صاحبہ کی جب رہلت ہوئی تو اس وقت جو بیانات آتے رہے ایون اتعزاز حسن صاحب کا بیان بھی تھا اس پہ شدید ردعمل آیا لوگوں نے بھی ناپسند کیا ہم نے بھی condemn کیا کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اس کو پوری صحافی برادری نے اس کو کنڈیم کیا بعد وہ انہوں نے معذرت بھی کی چلیں اچھی بات ہے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور جو ارشد صاحب کی فیملی ہے ان سے تازیت بھی کی لیکن ایک لیڈر جو ہے وہ اگر پبلک جیسی باتیں کرنے لگ جائے تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے یا پبلک کا ہوتا ہے یا لیڈر کا ہوتا ہے دیکھیں فیصل صاحب میں بتاؤں کہ مریم بی بی نے اگر کوئی ٹویٹ کیا کو محسوس ہوا تو میں سمجھتا ہوں آپ نے بھی کہا بڑا پن تھا ان کا اور میں سمجھتا ہوں واقعی یہ ایک بڑا جو لیڈر ہوتے ہیں ان کا یہ فلیکسبل ان کی سوچ اگر محسوس کریں کہ یہ چیز ایسے نہیں کوئی ہو گیا جذبات میں یا کوئی چیز ایسی ہوئی ہے میں نے تو ویسے وہ نہیں دیکھا انہوں نے یہ میں نے سنے یا پڑھا ہے کہ انہوں نے باپس لیا اپنا وہ ٹویڈ باپس کر دیا یا سٹیر میں باپس کی